اور بخشش کیسے بچتی ہے کہ پھر کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے اللہ اور اس کا محبوب ناراض ہو جائے تو یہ بہت بڑی خوشبختی کے بات اللہ رب العزت نے اپنی دہلیز تک اپنی چوکٹ تک ہمیں رسائی عطا کر دی میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن حکیم کے جو الفاظ تلاوت کی ہے ان میں اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب اپنے منگتروں کو خالی نہ جانے دینا وَأَمَّ سَعَئِلَ فَلَا تَنْحَرْفِ اب دیکھئے کہ ہمیں یہ عقیدہ دیا جاتا ہے اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگو اللہ کے سوا کسی کا منگتہ نہیں بننا اللہ کے سوا کسی کا سائل نہیں بننا کسی سے اللہ کے سوا سوال نہیں کرنا اللہ سے ہی مانگنا ہے اور اسی سے سوال کرنا ہے ہمیں یہ تصور اور کنشف دیا جا رہا ہے کہ اسی سے مانگو اب جائیے یہ تھا کہ اللہ رب العزت بھی اپنی مخلوق کو یہ فرماتا کہ مجھی سے مانگو اور میرے ہی منگتے بننا اور میرے ہی سائل بننا اور میرے ہی سوالی بننا اللہ یہ فرماتا اپنے بندوں کو یہ نہیں فرما رہا اپنے حبیب کو فرما رہا ہے محبوب مانگتے آ رہے ہیں خالی نہ جانے دینا یہ توجہ طلبات محبوب مانگتے آ رہے ہیں خالی نہ جانے دینا مانگتے کیوں خالی جائیں اس لیے کہ تُو کوئی خالی ہے مانگتے تُو تب خالی جائیں لگے محبوب تُو خالی ہو اب اگر تیرے دروازے کے منگتے خالی چلے جائیں تو حبیب وہ تیری توہین نہیں وہ میری توہین ہے اس لیے کہ تُجھے اپنا حبیب میں نے کہا ہے اِنَّا آتَا اِنَا کَلْقَوْسَرَ کا اعلان میں نے کیا ہے اب اگر کوئی خالی چلا جائے تیرے دروازے سے تو وہ کیا کہے گا رب کے حبیب کے دروازے پر گیا تھا اور خالی جا رہا ہے تو تیری توہین نہیں میری توہین ہے اس لیے میرے حبیب مگتے آئے خالی کا جانے دے اور یہ عربی گرامر کے حصولوں کے اعتبار سے اگر آپ پڑھے نا قرآن پاک میں اس آیت کو تو فقط سائل نہیں ہے علف لام آئے اس سائل وَأَمَّسْسَائِلِ علف لام آئے اس سائل اس کا مانا کیا ہے اس کا مفاد کیا ہے یہ گرامر کے حصول یہ کسی مکتبہ فکر میں نہیں بنائے یہ اہلِ زبان نے بنائے اور جو قوانین اہلِ زبان بنا دیں انہیں چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہے اب عربی گرامرٹک رولز کے اعتبار سے اس کا مانا کیا ہے یہ علف لام کا مانا کیا ہے اس کا مانا یہ ہے اے میرے حبیب اگر تیرے دروازے پہ ایک منگتا آئے نا ایک منگتا اور لانک چھے مانگے اسے بھی خالی نہ جانے دے نا ایک منگتا لاکھوں چیزیں مانگے اسے بھی خالی نہ جانے دینا اور لاکھ منگتے مل کے ایک شے مانگے حبیب انہیں بھی خالی نہ جانے دینا یہ علف لام کا مانا ہے اس لیے کہ تو کوئی خالی ہے میرے حبیب کتنا نواز دیا اپنے حبیب کو امام علمیہ کے ملا اللہ رب العزت نے میرات کی رات جب حضر صلی اللہ علیہ وسلم لا مقام میں پہنچے تھا اور اپنا قرب خان ستا کیا اور ہر دوری ختم کر دی ہر پردہ ہتا دی اس وقت میرے رب نے محبوب کو فرمایا تھا فرمایا تھا میرے حبیب انت وانا اس وقت صرف تو ہے اور صرف میں ہو اللہ نے اپنے حبیب کو فرمایا تھا اس وقت صرف تو ہے اور صرف میں ہو وما سوا ذالک اور میرے حبیب باقی جو کچھ ہے اب یہ تصبر کیجئے پھر باقی جو کچھ کیا ہے ایک طرف خدا ہے ایک طرف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب اس وقت صرف تو ہے اور صرف میں ہو بما سوا ذالک خلق تہولِ اجلک اے میرے حبیب باقی جو کچھ ہیں ہر چھے تیرے نام کرتا ہوں ہر چھے میں نے تیری خاطر بنائی ہر چھے تیرے نام کر دی ہر چھے تیرے سبب سے وجود میں آئی یہ اللہ فرما رہا ہے اس وقت صرف تو ہے اور صرف میں ہو باقی ہر چھے تیری قربان جائیں حضور کی محبت پر کیونکہ اس دنیا میں مخلوق میں سب سے بڑھ کر اللہ کس سے محبت کرتا حضور سے اور مخلوق میں سب سے بڑھ کر رب سے کون محبت کرتا حضور کی ذات اب اللہ رب العزت سب سے بڑھ کر حبیب سے محبت کرتا اب اس نے کیا کہا میرے حبیب صرف تو ہے اور میں ہوں باقی جو کچھ ہے ہر چھے تیری ہے میں نے ہر چھے تیرے لیے بنائی ہر چھے تیرے نام کر دی میرے حبیب اب حضور کی محبت دیکھی اپنے رب کے ساتھ فوراں عرض کی میرے رب انتوانا تو نے ٹھیکا تو ہے اور صرف میں ہوں اس وقت جوہدہ طبق کی حد نیچے رہ گئی آر سے بھی نیچے رہ گیا کرسی بھی نیچے رہ گئی ایک صرف صرف تو ہے اور صرف میں ہوں میرے حبیب اللہ نے یہ فرمایا ہر چھے تیرے نام کر دی آنکھا نے عرض کی انتوانا وما سوا ذالک ایک طرف کچھ ہے میں اپنے رب پر قربا کرتا ہوں یہ آپ تصور کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام کو اپنے رب سے کیلے محبت ہے اس نے بھی محبت کی اتحا کر دی میرے حبیب ہاں اشیرہ تیرے لیے بنائی ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے امام الانبیاء کے علاموں کہ خالق کائنات خدا ہیں اور مالک کائنات مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کائنات کا خالق خدا ہیں اور مالک مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اس لیے کہ اس نے ہر چھے خود محبوب کے سپرد کر دی اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا اَعْتْوَيْنَاكَ الْكَوْسَرِ اے میرے حبیب میں نے آپ کو کوسر دے دیا اور صرف کوسر نہیں الْكَوْسَرِ اِنَّا اَعْتْوَيْنَاكَ الْكَوْسَرِ یہاں بھی علفلام لگایا اب اس کوسر کا معنی کیا ہے بعض لوگوں نے سمجھا بھی صرف حوضِ کوسر رب نے محبوب کو دیا ہے جبکہ اس کا یہ معنی نہیں ہے فقط حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اَنَّا جَمِعَ نِعْمِ اللَّهِ دَخَلَ فِي الْكَوْسَرِ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں حضور کے سنے چچا کے بیٹھے ہیں وہ حرماتے ہیں کہ الْكَوْسَرِ کیا ہے وہ کہتے ہیں اللہ نے ہر شیئر کوسر میں رکھ دی ہر شیئر اَنَّا جَمِعَ نِعْمِ اللَّهِ اللہ رب العزت نے ہر نعمت کوسر میں رکھ دی ہے اور کوسر محبوب کے قبضے میں دے دی ہے اب یہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نے آپ فرماتے ہیں کہ ہر شیئر اللہ نے کوسر میں رکھ دی ہے ہر نعمت کوسر میں رکھ دی ہے اور کوسر یار کے قبضے میں دے دی وَوَلْخَيْرُ الْكَسِيرُ قُلَّهُ یہ دوسری تفسیر ہے کہ کوسر کیا ہے اب میں تھوڑا سا سمجھاتا ہوں آپ کو امام الانبیاء کے غلام عربی زبان میں مختلف الفاظہ ہیں مختلف معنوں کے اعتبار سے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ یہ جو پوری دنیا ہے یہ پوری دنیا اللہ فرما رہا ہے قُلْ مَتَعُ الدُنِيَا قَلِيلِ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب فرما دو یہ دنیا کا جتنا سامان ہے یہ قلیل ہے یعنی تھوڑا ہے اب یہ دنیا کا سامان جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تھوڑا ہے یہ ہے کتنا اللہ فرما رہا ہے اِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُخْسُوْحَا کہ اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے یہ جو تھوڑا ہے نا اللہ فرما رہا ہے یہ انکونٹے والے سے گن نہیں سکتے یہ اللہ کا تھوڑا ہے جو گنتی سے باہر ہے اللہ فرماتا ہے یہ دنیا کا سامان یہ تھوڑا ہے قل مطا اور دنیا قلیل یہ تھوڑا ہے آپ ایمان سے بتائیں جس حرم کی نظر میں یہ اتنی بڑی دنیا اور اس کا سامان قلیل ہے اس کا کثیر کتنا بڑا ہوگا اس کا کثیر کتنا بڑا ہوگا امام الانبیاء کے علاموں تو اللہ نے فرمایا یہ دنیا کا مطا قلیل ہے اور حبیب کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ حبیب میں نے تجھے کثیر دیا کثیر دیا یہ نہیں فرمایا کیونکہ قلیل کا معنی ہے تھوڑا اور کثیر کا معنی ہے زیادہ اللہ رب العزت نے یہ بھی نہیں فرمایا میرے حبیب کہ میں نے تجھے اکثر دیا یہ یاد رکھئے کہ کوئی شیر جب کثیر کی حد سے بھی نکل جائے اتنی زیادہ ہو کہ کثیر کی حد بھی ٹوٹ جائے تو پھر عربی زبان میں اسے اکثر سنبال لیتا ہے اللہ رب العزت نے یہ ذہن میں رکھئے عربی زبان میں پھر اکثر اتنی بڑی شیر کو پھر وہ سنبالتا ہے یعنی یوں سمجھے کہ ایک عریلہ جب دریاں کی حد سے بڑھ جائے پھر اسے سمندر سنبال لیتا ہے کیونکہ سارے دریاں پھر سمندر میں گرتے ہیں تو امام والنبیاء کے غلاموں قلیل کا معنی تھوڑا کثیر کا معنی زیادہ اور جب بات کثیر سے بھی بڑھ جائے اور اس کی حد بھی ٹوٹ جائے تو پھر اکثر سوال لیتا ہے اور اکثر کا معنی زیادہ بہت زیادہ